ایک دفعہ درشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید پوائنٹ نمبر تری ہے تیسری اسطلاح سے ریلیٹڈ اور وہ ہے رق یا عربی میں کہتے ہیں خواب کو رق یا اور اس میں بھی پرٹیکلر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں ایڈریس کروں گا جو ایکسٹریم روئیے پائے جاتے ہیں ہر طرف سے درمیان کی راہ اس معاملے میں کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو الہام کے بارے میں تو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دل پر علقاء کر دیتا ہے کسی کو شرح صدر کر دیتا ہے کشف کے بارے میں تھا کہ وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کو کیفیت ہوتی ہے اور یہ پرٹیکلر اس پر تو سب متفق ہیں اور الحمدللہ ہم نے احادیث بھی سن لی شروع میں دوسرے پوائنٹ میں کہ خواب ایک ذریعہ ہے اب قیامت تک غیبی خبروں کا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے تحت یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے اور خواب کے ایکسپرینس سے ہر انسان گزرتا ہے خواب اللہ تعالی نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان جب خواب دیکھتا ہے اور اٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو زندگی میں نے گزاری خواب کی حالت میں یہ تو خواب تھا اصل زندگی تو یہ ہے بلکل اس طریقے سے ایک آخرت کی اصل زندگی آنے والی ہے جس کو اس زندگی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اس زندگی کو خواب کے ساتھ کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کے کہاں اصل زندگی تو یہ تھی تو یہ دنیا میں اللہ تعالی نے ایک ایک ایکسپرینس کروا دیا اور یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالی نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے ایک مارڈ آف نالیج ہے ایک ویرچول تمثیلی طریقہ ہے لوگوں تک غیب کی خبریں پہچانے کا اور ان کی اصلاح کرنے کا شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھی اکثر ہم خواب میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو زندہ ہیں لیکن اگر آپ صبح اٹھ کر انہی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ جناب ابو جان آپ رات کو خواب میں مجھے آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں آیا تھا تو آپ خواب میں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آگے فجر کے ٹائم جگا جاتے ہیں تو پیر صاحب کو پوچھیں ان کو نہیں بتا ہوتا یہ تمثیل ہی سارے معاملات ہوتے ہیں عورت شدان آجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں پیر صاحب آگے جگاتے ہیں تو ان کو کہ اسی تیم پیر صاحب کو فون کریں کہ آپ رات کو کدھر تھے تو اگر بتا جائیں تو پھر ہمیں بگڑ لیں آگے تو یہ تمثیلی معاملات ہوتے ہیں انسان سوچتا رہتا ہے اور یہ معاملات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو یہ پورا اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں مہمہ ہے ہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب دیفینیٹ وہی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے کئی ایک جگہوں میں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں آپ کے پیپر کے اوپر آخری دو جو آیات کراس ریفرنس کے طور پر ہیں آیت نمبر گیارہ اور بارہ سورہ السافات کی آیت نمبر ایک سو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَام اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے اَنِّي أَذْبَحُكَ فَنْذُرْ مَادَا تَرَوَا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب بتا کے تیری کیا رائے ہیں قَالَ يَا أَبَطِفْ عَلْمَا تُؤْمَرْ فرما بردار بچے نے کہا اے بجان کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ اکبر سَتَجِدُنِي انشاء اللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اب ایک بچے کو زبا کرنا یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے اور یہ آیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَام میں نے خواب میں دیکھا ہے لہٰذا نبی کا خواب ایکزیکٹ وحی ہوتا ہے لہٰذا جو ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ ترمزی کا میں نے حوالہ دیا تین ہزار دو سو پینٹس نمبر حدیث جو بالکل سیدیس ہے جسے امام بغاری نے بھی توسیق کی امام تنمزی نے بھی توسیق کی شیخ علبانی نے بھی توسیق کی شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی توسیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو وہ بالکل وحیِ الٰہ دوسرا ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر ہے ستائیس لقد صدق اللہ رسولہ الرقیہ بالحق بے شک اللہ تعالی نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کا خواب کہ بے شک تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کی حالت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہی ہوا سورہ حدیبیہ کے موقع پر تو نہ جا سکے لیکن اس سے اگلے سال اللہ تعالی نے تین دن کے لیے مکہ شریف کفار مکہ نے چھوڑ دیا اور صحابہ اکرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے اذن سے وہاں پر جا کر عمرہ ادا کیا اور وہ خواب سچا کر دکھایا اب یہاں پر بڑی اہم بات بڑی اہم بات بڑی اہم بات کہ ختم نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا اور وہ ہے خواب اکلوتی شک جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے ہزار نو سو نوے کہ نبوت کی خبروں میں سے اب صرف خواب ماقی ہیں مبشرات ماقی ہیں اور پھر فرمایا یہ خواب ہیں دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ مؤمن کا خواب نبوت کی خبروں کا چھالیسما حصہ ہے مؤمن کا خواب انبیاء کا تو خواب ہے ہی ہے مؤمن کا خواب بھی ہے اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر بھی دے سکتا ہے اور دین کا کوئی مسئلہ بھی بتا سکتا ہے لیکن اس میں خواب وجد نہیں ہوں گے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا مستقبل کی خبر کسی کو خواب میں دکھائی جا سکتی ہے لیکن وہ جب تک خبر واقع نہ ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بات ٹھیک تھی وہ ہونے کے بعد پتا جانے گا مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں اگست دو ہزار پانچ کی بات ہے یعنی تقریباً آٹھ سے سمجھ لیں ساتھ آٹھ سال پہلے کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور مجھے وہ اس کی شکل بھی پورا فیچرز دکھائے گے خواب میں اگست دو ہزار پانچ میں اور اس کے پھر چار مہینے کے بعد تین دسمبر دو ہزار پانچ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ بیٹی کی دولت سے نوازا اور ایکزیکٹ وہی شکل تھی جو میں نے چار مہینے پہلے خواب میں دیکھی تھی اب وہ جب تک واقعہ نہ ہو جاتا میں نے بیٹی دیکھی تھی بیٹا پیدا ہو جاتا تو میرا خواب غلط ہوتا اور پھر شکل بھی وہی تو اس چیز سے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ غیبی خبر تھی اس طرح آپ کے ساتھ بھی کئی معاملات ہوئے ہوں گے لیکن دین کے معاملات جو ہیں وہ اگر خواب میں ایسے معاملات ہوں وہ حق ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے بغیر کسی کی ذاتی انٹرپیٹیشن مان لی جائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور پسندیدہ شخص سے بیان کرے یعنی جو اس سے جیلس نہ ہوتا ہو اس کو بیان کرے اور جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اللہ کے حضور پناہ طلب کرے اور اپنے بائی طرف تین دفعہ تھوک دے فیزیکلی نہیں تھوک نہ بس اسی طرح یوں کر دینا اور بخاری اور مسلم میں اسی کونٹیکسٹ میں محمد بن سیرین تابعی جو امام علیفہ رحمت اللہ کے استاد ہے اور ستر صحابہ کی انہوں نے صحبت کی المتوفہ 110 ہجری ان کا قوم موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہیں ایک اللہ کی طرف سے دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفسانی جو خیالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم اور وہ جو نفسانی خیالات ہیں وہ بیسیکلی شیطانی خوابی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفس میں بھی شیطانی پھوکے مار رہے ہیں تو یہ انٹرپیٹیشن بڑی زبردست ہے ابن سیرین کی مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ اکثر اوقات جو انسان دن میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے متعلق خواب بھی بازوکات انسان کو آ جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا باب باندھا ہے پورا چپٹر ہے کتاب التابیر کے نام سے جس میں ساٹھ احادیث ہیں خوابوں اور اس کی تابیر سے متعلق اور امام مسلم کی کتاب میں بھی کتاب الرعیہ ایک چپٹر ہے جس میں بیالیس احادیث ہیں اور بخاری اور مسلم کی تقریباً ساری احادیث ہی متفقن علیہ ہے سوائے اکہ دکہ کے خوابوں کے پوائنٹ آف یو سے الحمدللہ اور انہی چپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خواب موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو خوابوں کی تابیر فرمایا کرتے تھے سحی بخاری میں حدیث ہے فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشا کرتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے پھر اس خواب کی تابیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو بیان کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب خود بھی دیکھے صحابہ کے خوابوں کی تابیریں بھی ارشاد فرمائیں ایک تو میں نے خواب بتا دیا وہ دیدار والا اس کے علاوہ کئی ایک خواب ہیں جو کبھی ٹائم ملا تو اس میں پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے بخاری اور مسلم کی سو حدیثیں تقریباً من جاتی ہیں خوابوں کے اوپر یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ محمد بن سیرین تابی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 110 ہجری ان کے بارے میں ایک کتاب مشہور ہے جو بازار میں ملتی ہے کتاب التابیر کے نام سے تابیر الرقیہ کے نام سے وہ جالی کتاب ہے وہ محمد بن سیرین سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح صندوق کے ساتھ اس میں کئی باتیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں وہ احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے لیکن جو ان کے حوالے سے کچھ تشریحات ہیں ان کی اتھینٹی سٹی ان تک نہیں ثابت ہوئی اب آجئے گی بھائیو اس بات کی طرف کہ کیا خواب میں امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں دو حدیثیں ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا اور پھر ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا بلکل زیارت ہو سکتی ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چھہ ہزار نو سو چھانوے اور ایک سو دس اور صحیح مسلم میں پانچ ہزار نو سو انیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھی کو دیکھا شیطان میری شکل کی مثال اختیار نہیں کرسکتا میری شکل میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل کو شیطان اختیار نہیں کرسکتا یعنی اللہ تعالی جب بھی دکھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھایا جا رہا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی exact شکل ایڈاپٹ کر کے خواب میں آ جائے یہ بہت بڑا پروڈکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اب اس پہ پندلن کی دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان خوابوں کی بنیاد کے اوپر آئے دن خواب بیان کرتے ہیں ہمارے فلان بزرگ نے دیکھ لیا خواب اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو قرآن و سنت سے بات بدائیں وہ کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھ لیا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے پھر سنت کو بھی انکار کر دیتے ہیں ان خوابوں کی بنیاد پہ یہ ایک ایکسٹریم پہ لوگ ہیں دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ کیٹاکوریکل ڈنائے کر دیتے ہیں نہیں جی صحابہ کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور کی شکل کا صرف صحابہ کو پتا تھا تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو حضور خود بتا گی جاتا ہے یہ صرف صحابہ کے لیے عدیث ہے قیامت تک کسی اور کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی انٹرپٹیشن بالکل غلط ہے حق بعد پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت تک کوئی امتی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن 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 اس شکل مبارک میں جو احادیث کے ذریعے ہم تک ٹرانسفر ہوئی ہیں اگر وہ شکل مبارک ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں یہ تاریخ کی یا بزرگوں کی لکھی بھی کتابیں نہیں ہیں پانچ مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے صحیح مثال نمبر ایک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار ایک سو پیسٹ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور یہ حدیث مشکات میں چھے ہزار ایک سو اکیاسی نمبر ہے شیخ البانی بھی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی اس پر صحیح کا حکم لگایا پوری امت اس کو نقل کرتی ہے یہ الحمدللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بال بکھرے ہوئے پرانگدہ حالت اور ہاتھوں میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون ہے میں نے پوچھا ہے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غمنا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج صبح سے کربلا میں میں اس خون کو سمیٹ رہا ہوں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھورا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کیا وہ دس محرم ایک سٹھ ہجری تھا اور بعد میں خبر آئی ظاہر ہے اس وقت کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی موبائل فون سروس نہیں تھی کتنے عرصے کے بعد خبر آئی کہ اسی دن سیدنا حسین ان کے ساتھیوں کو ظلمن شہید کیا گیا فراد کے کنارے اولیٰ عزباللہ تعالی اس کی ڈیٹیل پوری سننی ہو تو مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری پوری گفتگو موجود ہے جو ایکسپلوسیف گفتگو ہے الحمدللہ سوا دو گھنٹے کی تو یہاں پر یہ الفاظ ہے کہ میں صبحوں سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں تو میں وہی بات کروں گا یہ بات تمثیلن ہے اپنے ماں باپ کو آپ خواب میں دیکھیں ان سے پوچھیں ان کو نہیں بتا ہوگا کہیں نہیں مام یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا اسٹیٹیوٹ ہے یہ مثال کے طور پر تمثیلن بات دکھائی جاتی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے بھینس زبا ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے کہی یہ کی ہے کہ غزوہ اہد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اور وہی ہوا ستر سے حبہ شہیر ہوئے اب بھینس تو ہنووں کے نزدیک مدبر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال کے طور پر ایک خون دکھایا گیا بھینس کے زبا ہونے کا اتنا خون مراد اس سے یہ تھی کہ صحابہ اکرام کسرت کے ساتھ زبا ہو اللہ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی قیامت والدن ان کا ساتھ نصیب فرمائے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیئے صحیح خواب نمبر دو کی مثال صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سیونٹی نائن نمبر روایت ہے مقدمے کے اندر ہی امام مسلم رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی بن مسحر تبا تابعی یہ تابعی بھی نہیں ہے تبا تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ نامی ایک تبا تابعی نے عبان بن ابی عیاش المتوفہ ایک سو چالیس ہجری جو ایک کذاب تابعی تھا ایک سو چالیس ہجری میں فوت ہوا اس سے میں نے ایک ہزار احادیث نکل کی ہیں امام مسلم لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں میں اپنے کلاس فیلو جب حمزہ کو ملا تو میں نے اس سے ذکر کیا کہ ہم نے اس سے جو احادیث نکل کی تو حمزہ نے بتایا کہ بھائی میرے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے عبان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی ایک ہزار حدیثیں حضور کے سامنے زبانی پڑی خواب میں حضور میں صرف پانچ یا چھے حدیثوں کی تصدیق کی باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں یہ کہتے ہیں یہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے وہی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی وہ جو پاکستانی زیادہ دان کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی کتابوں میں تو آگئی نا یہ سن لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مقدمے میں یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھونٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لی اور یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کئی ایک مثالیں اس کی بیان کی یہ ابان بن ابی عیاش وہی راوی ہے یہ وہی خبیص ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا زاب کہتے ہیں اور پھر وہی ہمارے اہل تشیع میں سے رافضی جو ہے وہ اسی کی روایت پیش کرتے ہیں جی سیدنا عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی تھی اس حدیث میں بھی راوی یہ ابان ہے یہ وہ خبیص راوی ہے قذاب جھوٹا ابان بن ابی عیاش تیسری مثال خواب کی سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار ستیتر نمبر سن ابن ماجہ میں تین ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ اور سن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے نو ہزار آٹھ سو پچپن حماد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حدیث سنے اور یہ ریفرنس الحمدللہ ہمارے اذکار والے کارڈ پر بھی موجود ہے صبح شام کے جو اذکار والا کارڈ ہے اہل سنت پاک ڈارڈ کام پر وہ رکھا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حماد تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شہین قدیر تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا نمبر ایک نمبر دو اس کو ایک غلام ازاد کرنے کا اور وہ بھی اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ثوابتہ فرمائے گا نمبر تین اس کے دس درجات بلند کر دے گا نمبر چار اس کے دس گناہوں کو ماف کر دے گا اور نمبر پانچ اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اب یہ پانچ فضیلتیں ایک دہا یہ پڑھنے کی اور جو شام کے وقت کرے گا تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ قلعے میں رکھے گا اور یہی ساری فضیلتیں ہوں گی اب اتنی بڑی فضیلت ہم ماتابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے مجھے کنفرم کر دیجئے دیکھیں ان لوگ کو ہمیشہ نیکیوں کی فکر ہوتی تھی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو یاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے الحمدللہ اور رسول محدثین پر بھی حدیث صحیح ہے الحمدللہ امام عدود امام نے ماجہ امام نسائی تینوں نے نکل کیا چوتھی مثال صحیح خواب کی مسند امام احمد میں تین ہزار چار سو دس نمبر حدیث اور شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو بارہ نمبر جو میں نے داری والے لیکچر میں بھی بیان کی کہ جزید الفارسی تابعی جو تھے یہ وہ جزید ابن امامیہ نہیں ہے یہ ایک تابعی ہے جو مصحب لکھا کرتے تھے قرآن کے قاتب تھے ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ابن عباس سے انہوں نے کئی حدیث نکل کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آگے اپنا خواب پھر ابن عباس سے بیان کیا شمائل ترمزی کا جو آخری چپٹر ہے خواب میں حضور کو دیکھنے کا بیان اس میں یہ چار سو بارہ نمبر حدیث ہے چار سو سترہ ٹوٹل حدیث ہیں چار سو بارہ نمبر یہ ہے اور مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ابن عباس نے کہا جلدی جلدی ابن خواب بیان کرو میں نے رسول اللہ سے سنا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا تو انہوں نے پھر بڑا پیارا خواب بیان کیا اس کے اینڈ پر ابن عباس نے تصدیق کی کہ اگر تم بیداری میں بھی حضور کو دیکھ لیتے تو اس سے مختلف نہ پاتے تم نے رسول اللہ ہی کو خواب میں دیکھا ہے اب انہوں نے ہی کہا کہ قیامت کا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا وہ تابعی تھے سابعی تو نہیں تھے جنہیں خواب دیکھا اس کا ترجمہ میں بھی بات لوگوں نے دونمری کی وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کی داڑی بہت لمبی تھی کیونکہ اس میں واضح موجود ہے کہ حضور کی داڑی نہ ہر تک تھی سینے کے شروع والے حصے کی تر لیکن الحمدللہ اہل حاک بھی موجود ہیں اکثر اہل حاکی ہیں جنہوں نے ترجمہ صحیح کیا دار السلام سے کتاب چھپی ہے آئینہ جمال نبوت اس میں اہل حدیث کے بہت بڑے اس وقت تھم حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ انہوں نے چھاپا ہے دار السلام والوں نے اور یہ خواب کا ترجمہ میں وہاں سے پڑھنے لگاؤں وہ کہتے ہیں جزید الفارسی کہتے ہیں اے بن عباس میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت سفید نہیں بلکہ گندمی نماز سفید سرخ رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک انتہائی سفید اور خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں جیسے سرمہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور گوش سے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی گنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور نحر تک تھی نحر تک سینے کے لفاظ ہی کوئی نہیں ہے لیکن مولوین دون امریکہ سینہ بھرتی تھی حضور کیتنی لمبی داڑی نہیں تھی نحر تک تھی یہ اونٹ کو سینے سے نحر کیا جاتا ہے یا یہاں سے کیا جاتا ہے نحر یہ یہ جہاں پر یہ ہلکا سا سمجھیں کہ ٹرف بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پر یہ گھلے والا آخری حصہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے سینہ یہاں سے شروع ہو کے ناف تک جاتا ہے یہ سینے کا ابتدائی حصہ اور وہی انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سینے کے شروع کے حصے پر ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی یہاں تک اور یہ الحمدللہ مجھ پہ شرح صدر ہوا ہے میں وہی بات کروں گا کہ اکثر علماء پریشان تھے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے حاج اور عمرے پر اور ابودعود میں ہے کہ متلکم مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے وہ ولی جو حدیث ہے زہبہ زمہ و ابتلت العروق و ثبت العجر انشاءاللہ اسی میں موجود ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑی بھی کاٹا کرتے تھے اور المتہمہ مالک میں ہے کہ صرف اس سال جس سال انہوں نے حاج کرنا ہوتا تھا اس سال عبداللہ بن عمر رمضان سے حاج تک داڑی کو تھوڑا لمبا کر لیتے تھے تاکہ حاج کے موقع پر داڑی کاٹیں تو یہ جو لوگ کہنا ہیں داڑی کو حاج کے موقع پر کاٹتے تھے وہ لمبی انہوں نے تین مہینے پہلے کی ہوتی تھی ان کی داڑی بٹھی تھی کیوں؟ کیوں ان کا یہ ماننا تھا کہ حضور کی داڑی چونکہ یہاں تک تھی میں اس سے لمبی نہیں کروں گا جو صحیح بہاری میں دس حدیثیں ہیں کہ ابن عمر اتنے مطبع سنت تھے کہ حاج کے سفر کے دوران ان ان جگہوں پر رکا کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے الحمدللہ تو داڑی پر میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے داڑی کی اہمیت اور اس کی مقدار اور اس کے صحیح احکام و مسائل پر مسئلہ نمبر تیتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہاں ڈیٹیل کے ساتھ داڑی پر گفتگو سنی جا سکتی ہے صحیح خواب نمبر پانچ سنن دارکتنی حدیث کی کتاب ہے امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ المتوفا تین سو بیاسی ہجری شروع کے آئین میں محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے سنن دارکتنی جس میں چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے احادیث ہیں اس میں انہوں نے نماز والے چپٹر میں یہ خواب نکل فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب اپنے استاد سے خود سنا جنہوں نے یہ خواب دیکھا اور ان کے استاد تبا 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 تابعی تھے چوتھی صدی کے اندر ان کا نام تھا امام ابو جعفر بن اسحاق اسحاق اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو پینتیس جلد ایک صفحہ دو سو ترانوے اور بریلوی مقبع فکر کے علماء نے بھی اس کا ترجمہ شاہر کیا ہے دیوبان نے بھی کیا ہے بریلوی مقبع فکر کا جو ترجمہ ہے شبیر بردرز کا اس میں اس کا نمبر ہے ایک ہزار ایک سو دس وہ ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے چپٹر میں انہوں نے نکل کی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے رکو میں چاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور رکو سے اٹھ کر رفع الیدین کرتے تھے یہ احادیث نکل کی پھر کئی صحابہ کا نکل کیا کہ ان کا یہ عمل تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے امام درکتنی خود کہتے ہیں کہ میرے استاد نے جو سکت تبا تبا تابعی ہیں انہوں نے مجھے خود یہ بات املا کروائی کہ پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا کوفی نجدیوں کے مذہب پر یعنی میں رفع الیدین کرنے کا قائل نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھائے جب رکو میں جانے کا ارادہ کیا تو بھی دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا اور جب سمی اللہ علیہ منحمیدہ ربنا لکہ الحمد کہا تو پھر دونوں کندوں تک ہاتھوں کو اٹھایا یعنی وہ تینے رفع الیدین کیے تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں بھی عراقیوں کے مذہب پر تھا یعنی رفل ایدین سوائے پہلے کہ کوئی رفل ایدین کوفی نجدیوں کی طرح میں نہیں مانتا تھا یہ کوفی نجدی عراقی ہیں مسئلہ نمبر 67 کے نام سے اس میں میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے تو الحمدللہ یہ خواب اب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزردگوں نے خواب دیکھیں ان کو کہیں یہ خواب بھی پھر مانیں کہ وہ تو ہے یا آپ کے ہنفی عالم تھے وہ کوفے کے مذہب کے اوپر تھے اور انہوں نے پھر رفل ایدین شروع کر دیا الحمدللہ یہ خواب دیکھنے کے بعد لیکن یہ اپنے بزرگوں کے مانیں گے دوسری عدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو میں نے کہا تھا بیان کروں گا اور اس کی تشریف بڑی ضروری ہے بخاری میں 6993 اور صحیح مسلم میں 5920 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا میری شکل میں شیطان خواب میں نہیں آسکتا اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا انشاءاللہ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ ہے اس میں یونیک کہ بیداری میں میری زیارت کرے گا اب اس میں کہتے ہیں جی وہ بیداری میں کیے دیکھیں جی امام سیوتی نے 82 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا عبدالوحاب شرانی صاحب لکھتے ہیں من القبرہ میں کہ میں نے پوری صحیح بخاری مصر میں بیٹھ کے حضور سے خود پڑھی ہے اور یہ 973 جری میں فوت ہوئے ہیں حضور کی وفات کے 900 سال کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف اگر حضور سے پڑھی ہے تو اس میں تو موجود ہے کہ یہ سارا معاملات ختم ہو چکے ہیں خواب کے لئے کوئی غیبی ذریعہ ہی نہیں ہے اگر بخاری شریف واقعی حضور سے پڑھی ہوتی تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے عقیدے ہوتے ہیں عبدالوحاب شرانی کے اور سیوتی کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سبکن سبکن یہ سارے معاملات حضور سے خود سیکھیں تو بھائیو اس پورشن کی تشریف ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا ایک شرح اس کی یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ خواب دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کئی ایک صحابہ کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان سے جانوروں نے کلام کیا کہ وہاں پر پیغمبر مبوس ہو چکے ہیں اور وہ لوگ آ کر اسلام انہوں نے قبول کیا کئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزات ہوئے تو ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا جنہوں نے حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی حضور کے ساتھ وہ صحبت کا شرف حاصل کر لیں گے ایک تشریف یہ ہو سکتی ہے دوسری ام قریب یعنی قیامت میں مجھے دیکھ لے گا اب کوئی کہ جی قیامت تو بڑی دور ہے نہیں بھائی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریح شروع کرتے تھے تو یہ خطبہ پڑتے تھے جو میں پڑتا ہوں اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُ الْمُورِ مُحْتَثَاتُهَا یہ بھالا خطبہ کتاب الجمعہ چپٹر صحیح مسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اب یہ تو ساتھ ساتھ ہیں تو ان قریب مجھے دیکھ لے گا یعنی قیامت میں حوزِ قوصل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی پولیسرات پہ زیارت ہوگی مزانِ عمل پہ انشاءاللہ زیارت ہوگی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی انشاءاللہ اب یہ عقیدہ اگر کوئی کہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بتا دیا سورة الانبیاء کی آیت نمبر پچانوے ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو برزخی ہے جو حیات النبی کا مسئلہ میں نے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اہلِ سنت پارٹ ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے نہ بالکل ہم برزخی معاملات کو مانتے ہیں نہ بالکل دنیاوی معاملات کو درمیان کا ایک معاملہ ہے جو میں نے اس میں حق بات بیان کی ہے الحمدللہ جو دراصل برزخی ہی ہے تو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا لیکن کسی اور شکل میں آکے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اور یہ میں اپنی طرف زنی شرح کر رہا اس پہ سارے لوگ متفق ہیں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشعیو ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے بلکہ بیداری میں غلام عمد کا دیانی نے دعویٰ کر دیا تھا میں زلِ محمد ہوں کیا تھا نا دعویٰ مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ بات کیجئے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیف دیکھا ہے ڈھٹتے ڈھٹتے خواب بیان کی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے آپ نے شیطان کو دیکھا وہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں خواب میں بتایا گیا اب ان کو اس حدیث کی شرح نہیں آتی تھی ایک تبلیغی جماعت کے بھائی ملے بوڑے ریٹائٹ ائر فورس سے مجھے کہنے لگے جی میں نے کئی سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں پھر تبلیغی جماعت میں آ گیا میں نے کہا جی آپ میں کیا دیکھا تو کہنے لگے جی سفید داری سفید پگڑی سفید کپڑے وہ جو ہمارے ایک کنسپٹ ہے میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ نے شیطان کو خواب میں دیکھا وہ کہنے لگے جی حدیث ہے میں نے کہا الحمدلہ حدیث تو ہم ماننے والے ہیں لیکن اس میں ہے کہ میری شکل میں تو بھائی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے انس بن مالک جنہوں نے دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سر اور داڑی کے ملا کے بھی گھنتا تو بیس سے زیادہ سفید نہیں تھے بیس سے زیادہ میرے سفید ہے سر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ آپ کی داڑی مبارک سیاہ تھی صرف یہ کنپٹی پہ اکا دکا بال اور یہ بچی پہ باقی پوری داڑی مبارک کالی تھی بیس سے زیادہ بال سفید نہیں تو سفید داڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غواب میں دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری شرع نہیں شروع سے صحیح بخاری میں جو شرع لکھی کی سب سے بیس جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کروانے والے تینوں گروہ مانتے ہیں فتح الباری ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری ان کی لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرع اس میں انہوں نے لکھا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ کہ ان کو جب بھی کوئی آگے بتاتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو وہ کہتے تھے پہلے نشانیاں بتاؤ وہ تم نے حضور کو کس طرح دیکھا وہ کہتا تھا یہ 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 دیکھا اگر وہ نشانیاں احادیث کے ساتھ میچ کرتی تھی وہ توسیق کرتے تھے اور اگر میچ نہیں کرتی تھی وہ کہتے تھے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا اور یہ امام نیفہ کے استاد ہیں ابن سیرین المتوفہ 110 عجری تابعی ہے تو یہ اکثر لوگ شیطانی خواب دیکھتے ہیں اور پھر بیان بھی کرتے ہیں ایک خواب جو میں نے مسئلہ نمبر 71 بی میں امام نیفہ کے چپٹر میں مجود ہے کہ امام نیفہ رحمت اللہ علیہ کے طرف یہ جھوٹا خواب شیطانی خواب منصوب کر دیا کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں جس سے ہم یہ پرک سکیں کہ امام نیفہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھوٹ کے اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں یہ ہمیں کہتے ہیں یا تو نبی کا عقیدہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بلکل صحیح حالت میں موجود ہے یہ مسلمانوں کا اجمع یقیدہ ہے اس پہ کئی احادیث موجود ہیں الحمدللہ تو جی باب میں ابن سرین سے پوچھا دیکھیں ابن سرین کو وافٹ کیا ہے انہوں نے ان کو پتا تھا ابن سرین جو ہیں وہ ان کے استاد ہے وہ ابن سرین ابن سرین سے کہا استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے تو تعبیر انہوں نے کہا جی بیٹا پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے تم حضور کی سنتیں جمع کرو گے پرشانی کی بات تو ہے بھائی حضور کی سنتیں جمع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے برطن سمیٹ رہے ہیں آپ سے ان کے کپڑے مبارک کٹھے کر رہے ہیں آپ کی چیزیں جمع کی جاتی ہیں ہڈیاں اس کے بعد میں کہتا ہوں جس میں ایمان کی اتنی سی بھی رتی موجود ہے نا وہ کوئی شوال مجوب کو نہیں چھاپے گا اور جیزہ مرشد نہ ہوئے وہ کتاب پڑھ لے اے جناب پڑھے جس کو مرشد نہ ملے وہ یہ کتاب پڑھ لے اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں موارک کبر سے نکالنا چاہتے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو خواب میں آئے اور کہا کہ پہنچ اگر یہی معاملات ہونے ہوتے بھائیو تو جب یزید میں مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے تھے اور وہ مسجد نبی میں لید بھی کرتے رہے واقعہ ہرہ کے دوران اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بلایا دنیا بقدر ایفٹ ہے دنیا میں یزید کے دور کے اندر صحیح مسلم ہے خانہ کابہ کو اس نے آگ بھی لگائی شہید کرتی ہے حجاج بن یوسف نے دوسری دفعہ کیا لیکن وہ لشکر ابابیل والا ابراہ کے لیے آئے ان کے لیے نہیں آیا یہ اللہ کا معاملہ ہے کب یہ معاملات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں موارد کی حفاظت کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تو اب پھر اس میں میں یہ بول دوں ان کے والے حقیدے سے کہ حضور نے وہ انتیوں سے مدد مانگ لی تو امتی حضور کے مشکل کشاہ ہوئے معاذ اللہ استغفراللہ تو یہ جھوٹا واقعہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اس بندے نے واقعہ بیان کیا ہے سمہودی نے وہ نومی دسویں صدی ہجری کا بندہ ہے نومی کے بالکل اینڈ پہ پیدا ہوا دسویں میں فوت ہوا نو سو گیارہ ہجری میں اور اس نے جو یہ واقعہ بیان کیا وہ اپنے سے بھی تقریباً تین چار سو سال پہلے کا واقعہ اور سند کوئی بیان نہیں کیا یہ بے سند واقعہ میں ساری جماعتوں کے ساتھ رہوں سب لوگ تھو کے حساب سے اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں آپ دعوت اسلامی میں یہ سبز پگڑیوں والی جماعت میں چلے جائیں انہوں نے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کی بہاریں اس میں اتنے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتان اجتماع میں آئے اور ساروں کے لیے بشارت فرمائی کے سب بخشے گئے جتنے اجتماع میں آئے اور سارے کہتے ہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے جی تذکرہ صدر الشریعہ مفتی عمجد علی صاحب کے پر ایک کتاب لکھی ہے علیاس قادری صاحب نے جنہوں نے بھارے شریعت لکھی مفتی عمجد علی آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ان پر لکھی ہے کہ ان کے اس کتاب کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہوگئے تو چالیس دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بزرگ کی شکل میں آکے ان کے شگردوں کو جو ہے وہ پڑھاتے رہے یعنی آپ حضور کہہ رہے ہیں میری شکل میں شتان نہیں آسکتا اس بزرگ کی شکل میں جب آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں مبارک سے بڑھ کے کس کی شکل غوبصورت ہو سکتی ہے وہ کسی عمتی کی شکل میں آئیں گے وہ شتان ہی آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیا تھا تو تو اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں اس کو بے کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی بہارے بلکل ہی شدیقے سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں رائمینڈ والی جو پارٹی ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات اس کو کارگزاری کا نام جی جماعت آئی کارگزاری سنیں اور ان کے عام آدمیوں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے منع کیا حاجی عبدالواف صاحب منع کرتے ہیں حضرات منع فرماتے ہیں لیکن حضرات کو یہ یہ حاجی عبدالواف صاحب تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے سارا کام لے کے چل رہے ہیں یہ کمرہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں رائمینڈ میں شکر ہے میں نے اس کمرے کی زیارت نہیں کی مجھے بڑا شوق تھا اس وقت میں بھی تبلیغی جماعت میں تھا لیکن بڑا رشتہ میں جان ہی سکا اس کمرے تھا تو یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اور یہ حاجی عبدالواف صاحب ان کے مشورے سے یہ سارا جماعت کا کام لے کر چل رہے ہیں تو یہ وہ بھی بیان کرتے ہیں اور تیرل قادری صاحب کا خواب تو ما شاء اللہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ مدینہ شیف جانے کے لیے مجھ سے ٹکٹ مانگا اور ٹیکسی کا کرائے بھی یہاں پر پھرنے کے لیے مجھ سے مانگا اور پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں تیرل قادری صاحب علیہ وسلم قادری صاحب حاجی عبدالواف صاحب ان سارے بزرگوں کی سو فیصد تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی یہ خواب دیکھتے ہیں اور یہ مہموشر صدر جو مجھے ہوئے ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بلکل صحیح کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں ان کو خواب آتے ہیں دماغ رہا رہا ہے کسی کا خواب بیان کرے اس طرح تو یہ ٹرث بھی بھی ریویل کر دیتا ہوں کہ اصل میں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اب آپ کو بات سمجھائے گی شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا کسی اور شکل میں آئے گا اور ان کو اس قسم کے خواب دلائے گی اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں نہیں یہ رحمانی خواب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں آتے ہی آتے ہیں تو پھر میں وہی علمی جواب اور پھاکی والا جواب دوں گا جو میں پہلے دے چکا کہ پھر سنن دارکتنی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ سو پینتیس نمبر حدیث ہے امام دارکتنی نے اپنے استاد ابو جعفر احمد بن اسحاق سے نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے خود کوفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفعالیدین کا قائل نہیں تھا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت رفعالیدین کیا رکوع میں جاتے وقت کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت تو میرے موقف جو ہے اس معاملے میں پھر چینج ہو گیا اس میں امپلائیٹ ہے یہ بات تو یہ پھر کہیں کہ یہ خواب ہے تو آپ بھی سب کے ساتھ رفعالیدین شروع کرتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کا خواب ہے اور یہ بزرگ کوئی آج کے نہیں ہے نو سو ہزار سال پرانے بزرگ ہیں یہ ہزار سال پرانے بزرگ تو خواب مانے پھر پھر کہیں گے نہیں ہم اپنے بزرگوں کا ہی خواب مانتے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کے خواب کیا بیداری میں ان کے معاملات مانتے ہیں اور اس حد تک یہ آخر کے لیے میں نے واقعہ رکھا تھا جو مشہور ہے ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعتیں صلی اللہ علیہ وسلم ریسرچ پیپر نمبر ون اس پہ بھی میں نے یہ واقعہ ڈالا ہے یہ میں انڈ پہ بیان کر دیتا ہوں فضائل عمال کے اندر جو چیپٹر الگ سے فضائل درود اور فضائل حد چھپا ہوا ہے فضائل حد جو رائیوینڈ سے کتب خانہ فیضی سے شائع ہوتی ہے لاہور سے واقعہ نمبر بارہ صفحہ 166 اور الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کی فضان سنت کا چیپٹر ہے مسافہ اور معانقہ کی سنتیں اور عداب اور اس کا صفحہ ہے 654 یہ پرانی فضان سنت نئی والے کا مجھے صفحہ نہیں پتا یہ پرانی جو میرے پاس پڑی ہے جس سے میں بھی دس سال تک درس دیتا رہا اس میں واقعہ نکل کرتے ہیں فضائل عمال میں بھی فضان سنت میں بھی کہ پاٹ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور عربی کے شار پڑے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول جب تک میں مصر میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری روح آ کر آستانہ اقدس پر حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے وہاں پہوچتی پھر واپس چلی جاتی ہے اب میں خود آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے میں اس کو بوسا دینا چاہتا ہوں تو شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں یعنی بیداری میں ہمارا تو خواب نہیں رفعی دین والا ماننے کے لیے تیار اپنا بیداری میں اپنے وزر کا نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں پانچ سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفائی کے لیے ماز اللہ استغفر اللہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا انہوں نے اس کو بوسا دیا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ساری سہم جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ نے یہ دیکھا ہے تو پھر کچھ صحیح ہوگا ان کا نام ویسے ہی ڈھوپ دیا کہ سارے سہم جائیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی وہ گیار میلی سرکار تاکہ کوئی انکارکار ہی نہ سکے وہ پھر کس نے دیکھا اور کہاں ہوا یہ پانچ سو پچپن ہجری آج چودہ سو چونتیس ہجری ہے یہ نو سو سال پہلے کا واقعہ ہے آج سے نوے سال پہلے بھی نو سو سال تو بڑی دور کی بات ہے آج سے نوے سال پہلے بھی مسئل نبی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا یہ تو شاہ فات کی توسی کے بعد اب چار پانچ لاکھ تک لوگ آتے ہیں اور یہ تو اے ٹریولنگ کی وجہ سے حج زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کیا ورنہ ایوریج ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ حج کے لیے جاتا تھا بہت مشکل اب یہ چالیس لاکھ تک یہ تو بوئنگ سیون فور سیون کی جو پروازیں سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں نائنٹین سیونٹی ون سے شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ کسرت کے ساتھ لوگ آنا شروع ہیں اور آج دوہزار تیرہ میں چالیس بچاس لاکھ تک پانچ ملین تک یہ بات پہنچ چکی ہے تو چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ غلطی ہوگی کہ نوے ہزار ان لکھ دیا نوہ ہزار لکھ دیتے تو کوئی شاید معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے لیکن یہ معاملہ پھر بھی ظاہر ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے یہ جھوٹا خواب ہے جو بیان کیا گیا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی وفات کے بعد کسی نے ان کو ہستے بے نہیں دیکھا انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت نہیں کوئی زیب روایت بتا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیداری میں ملاقات کی ہو اور سیدہ عائشہ تو اسی قبر مبارک والے حجرے کے ساتھ ایک کمرے میں سنتالیس سال تک فارٹی سیون یئرز تک رہی حتیٰ کہ جب ان کو اجتہادی غلطی کے طور پر لوگوں نے اکسا کے جنگ جمل کے لئے نکال دیا ارادہ تو ان کا جنگ کا نہیں تھا بارل اس کا انجام بڑا برا ہوا حضرت عائشہ پوری زندگی روتی تھی اس معاملے پر اس میں میرا پورا لیکچر بھی موجود ہے مثلا نمبر پچپن بی کے نام سے حدیث قرطاز کے اوپر اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں سیدہ عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ رکار کر نہیں روکا کہ عائشہ مت جاؤ بات میں جو انہوں نے رونا تھا اسی وقت روک لیتے حضرت عائشہ نے کبھی نہیں کہا میری ملکات ہوئی حضور کی لادلی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا عقیدہ کیا ہے الحمدللہ وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث کتاب الاستس کا چپٹر میں جو میں نے اسی رسول اللہ کی آخری وسیعتوں والے بسج پیپر پر بھی ڈالی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جب کبھی قہت پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کر آتے اللہ کی حضور پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے سے تیری طرف توصل اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں انہ سبن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی بارش نازل فرما دیتا تو سیدنا عمر قبر رسول پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے تھے اور وہ بخاری کی اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر ہیں جو ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو سیدنا عمر کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ایک پانی کے پیالے میں رکھا اور پانی کے چشمیں جاری ہوئے اور ہزاروں صحابہ نے اس پیالے میں سے پانی پیا تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ تو زندہ ہے ہمارا بھی الحمدہ یہ عقیدہ ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ دنیاوی حیات نہیں ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو آپ اپنا ہاتھ مارے قبر سے باہر نکالیں ہیں پیالہ لے کے ہیں ان لوگ پیاسے مر رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے کیا یہ ہے ہمارا عقیدہ اور اس پر میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی موجود ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پار ڈاٹ کام پر ڈیر گھنٹے کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے آج کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین